السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ اہلیٰ و اصحابیٰ یا حبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامینے کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ترین مہینوں میں سے ایک مہینہ مبارک مہینہ ماہِ ذلحج بھی ہے جو کہ اپنی رحمتوں برکتوں انعیتوں کے ساتھ احتتام پر پہنچنے والا ہے اور اس کا پہلا اور دوسرا عشرہ تقریبا مکمل ہونے والا ہے آخری عشرے میں چونکہ تاق راتے ہوتی ہیں ان کی اپنی فضیلتیں ہوتی ہیں برکتیں ہوتی ہیں رحمتیں ہوتی ہیں اور جو امت مسلمہ پر چھم چھم برستی رہتی ہیں اس لیے سامینے کرام ماہِ ذلحج کے مبارک مہینوں میں اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس اور انتیسویں شب کا ایک مبارک ترین عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ دنیاوی تمام حاجتوں کے لیے اور دل کے مقاصد کے لیے کافی ہوتا ہے سامینے کرام صرف ماہِ رمضان کی تاق راتوں کی ہی اہمیت نہیں ہے بلکہ جو بھی مبارک مہینہ ہے جیسے کہ محرم ہو گیا ربیل اول ہو گیا ماہِ ذلحج ہو گیا یہ مبارک ترین مہینوں میں سب سے اوپر کے مہینے ہیں ان کی تاق راتوں کی بھی بے انتہا فضیلت ہے بے انتہا برکتیں ہیں اور ویسے تو ہر شب ہی شبے بیداری کرنی چاہیے اللہ اللہ کرنا چاہیے اپنے رب کو منانا چاہیے کہ شبے داری اللہ کو بہت پسند ہے شبے داری کرنے والوں کو کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ وہ لوگ جن کے بہلو جو ہے اپنی آرام گاہوں سے اٹھے رہتے ہیں دور رہتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہترین انام ہے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا تو سامینِ گرام اگر آپ کا بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ابھی تک واقعی مسئلہ ہی ہے ایسا مقصد ہے ایسی حاجت ہے دل کے ایسے ارمان ہیں جو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بہتر کوئی لمحات نہیں ہے یہ اللہ کا پیارہ ترین مہینہ ہے نہ جانے اگلے سال کتنے لوگوں کو یہ مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا فیصلہ ہم نے نہیں ہمارے رب نے کرنا ہے جس جو زندگی اور موت کا مالک ہے اور اس کی ہی عطا سے ہماری یہ سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے زندگی ہم پر جو ہے ہمیں ملی ہوئی ہے طریقہ کار آپ نوٹ فرمالیں ماہِ زلحج کی اکیس تئیس پچیس ستائیس اور انتیسویں شب کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اکیسویں شب کو عشاء کی نماز ادا کر کے آپ بیٹھ جائیں باوزو حالت میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھنے کے بعد آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ سورة الفاتحہ پڑھنی ہے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ گیارہ بار دروشری پڑھیں پھر اپنا مقصد اپنے دل و دماغ میں بسا لے حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سو گیارہ مرتبہ سورة الفاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ سورة الاخلاص پڑھیں اور پھر گیارہ بار دروشری پڑھ کر رو رو کر گڑ گڑا 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 کر اپنے رب سے مانگیں دل کے ارمانوں کو مانگیں حاجتوں کو مانگیں مقاصد کو مانگیں اور دل میں چھپے بسے تمام ایسی خواہشات جو آج تک ادوری رہ گئی ہیں ان کو مانگیں اور پھر اگلے شب یعنی کہ تئیسمی شب کو بھی عشاء کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اسی طریقے سے باوضو حالت میں گیارہ بار دروشری پڑھنا ہے ایک سو گیارہ بار صورت الفاتحہ اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر پڑھنی ہے پھر ایک سو گیارہ بار صورت الاخلاص پڑھنی ہے اور پھر گیارہ بار دروشری پڑھ کر عقیدت احترام اور اخلاص یقین کامل کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے اسی طریقے سے پچیسویں شب میں بھی حسوسی احتمام کے ساتھ مخصوص جگہ مخصوص وقت کے ساتھ آپ نے یہی عمل پڑھنا ہے تیسویں اور ستائیسویں اور انتیسویں شب بھی اسی طریقے سے آپ نے یہی عمل پڑھنا ہے انتیسویں شب آخری شب ہوگی جب یہ آپ رات کو وظیفہ پڑھ لیں تو اگلی صبحو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ چیز خیرات کرنی ہے کوئی نہ کوئی جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے چاہے آپ ایک بندے کا پیٹ بھر دیں یا بچوں میں کچھ شیرینی تقسیم کر دیں یا پھر کسی کو کھانا کھلا دیں کسی کو کوئی بھی چیز دلا دیں یہ آپ نے اپنی طرف سے خیرات کرنی ہے اپنی توفیق کے مطابق اللہ کے کرم سے اگر پاند مقدس ترین راتوں کا یہ عمل آپ نے کر لیا تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر حاجت ہر مقصد پورا ہوگا دل میں بسے ارمان بھی پورے ہوں گے اور دل کے مقاصد تمام پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ماہِ ذلحج کی ان راتوں کو ہرگز ہرگز ضائع نہ کریں اور اللہ سے سب کچھ مانگ لیں